مفتی تارک مسود اسپیشل کر دے گی یہ ساتھویں صدی حجری میں یہ آگ نکل چکی ہے تقریبا محدثین کا اتفاق ہے سات سو سال پہلے ساتھویں صدی حجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے برزے حجاز میں تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی ایک نشانی یہ تھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا جو اونٹوں کے چرواہے پکریاں چرانے والے غریب غربہ یتتاوولون فی البنیان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے جو ان میں جو کرپ لوگ ہوتے تھے وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارہ کرتے تھے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی حفاتن عراتن عالتن حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ ننگے بنن لوگ ایسا نوٹ چھاپیں گے ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ تو یہ تو دبائی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو آپ سعودی عرب بھی بنا رہے ایک بڑا شہر آباد کر رہے اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں تو جن میں ایک بڑی علامت ہے سب سے بڑی علامت ہے دجال کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ کا آنا ہے امام مہدی کا آنا ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے بات آگئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لونڈی اس پہ وہ تو کمزور ہے نا اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنہ ہے اس کا مقام اونچا لیکن جس کو جنے گی نا وہ وہ ہی اس پہ کیا کرے گا یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا کیسے جنہ اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت حارون کی داڑی پکڑ کے کھیچی ہے نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ گئے تورات لینے پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی حارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ اذا ان کی حفاظت کرنا بڑے نالائق لوگ ہیں دائیں بائیں نہ ہو جائیں تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں بچڑے کی عبادت تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا حضرت حارون پر اپنے بھائی کی داڑی پکڑ کے کھیچی کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے آپ نے روکا کیوں نہیں تو حضرت حارون نے کیا کہا باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا لائبنا امہ اے میری امہ کے بیٹے اے میری ماں کے بیٹے کیونکہ یہ رشتہ فوراں سمجھ میں آتا ہے ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا اببہ تو اببہ جو ہے نا وہ تربیت کے لئے اللہ نے بنائے وہ محبت واببہ زیادہ اببہ سے امیدیں نہیں لگایا کریں اببہ لیکن وہ جتلاتیں نہیں ہیں وہ کہیں تمیز سے زیادہ لائٹ پیار دکھاؤ گا اببہ یہ ہوگا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے ٹھیک ہے نا جو بات ہے عدد تمیز ماں کو زیادہ عدد تمیز نہیں ماں کو لائٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس لئے اببہ محبت تو بہت کرتے لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ تازیم اس پر غالب ہوتی ہے امہ کی محبت دو منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے تو جب بھی واسطہ دیے جاتا ہے کس کا امہ کا تو حضرت حارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھئی ایک ہی ماں کہ ہم دونوں اولاد ہیں آپ اتنی سختی تو نہ کریں ماں کا واسطہ دے رہوں آپ کو یہ ابنہ امہ اے میری امہ کے بیٹے تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی اس کو غلام بنا لینا تو یہ خوبڑی میں آنے والی بات نہیں ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا ماں پہ حکومت کرے گا بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنے وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ کوئی ایک قسم کی غلام ہو ماں تحت ہو لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عدب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا شار مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں دیندار گھروں میں کم باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں پندرہ بیس بیس ہزار روپے فیسے دے کر بتتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں موڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی موڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے بچہ انگلیش مگلیش بہت اشی بول لیتا ہے اور ٹھک ٹھاک فیسے دے کر کیا کر رہے ہیں اپنی نافرمانی پیسے دے کر سکھا رہے ہیں آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچے کو ایڈمیشن کروایا میں بیس بیس ہزار روپے فیسے دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہیں تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دی یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے تو جنہ بھی خود احسان بھی خود کیا اور نکلا کیا ریزلٹ وہ ہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑے اونچی آواز میں یہ انہیں بہت دیکھ لی آئے بہت دیکھ لی اپنی زندگی میں اس سے مجھے فوراں وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار میری اولاد ہے یار میں کوئی اونچی آواز کوئی اکتب مٹنا کھون جائے سا دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھورٹی نہیں دیا کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا خدا کی غسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے یہ اولاد کے خراب ہونے وہ ڈر لگتا ہے اس کو کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے میں نہیں کہہ رہا ہوں اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خامخہ میں ڈانٹ ڈپڑ کرتے رہے اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا اراد ہے میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں تو یہ بالکل خلاف ہے لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرن جائز کہ آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تپڑ مار سکتا ہوں میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں اور خاص طور پر نابالغ پہ ہے نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آگ کسی اور پہ رہے نکال کس پہ رہی ہے میں نے ماں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجل آ رہی ہیں بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بچہ رہا ہے بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی ماں ہوتی ہیں وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروت ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی اتنا سختی کا محول ان نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے تو اس میں میں علماء کے واقعات بھی سنا ہوں گا کہ اپنی آلات کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھیں